ہیلو گائز آج کی ویڈیو کسی فون کے متعلق نہیں ہے لیکن یہ کافی انفرمیٹیو اور ویلیوبل ویڈیو ہوگی کافی لوگوں کے لیے اگر آپ یو ای میں رہ رہے ہیں تو موسٹ لیکلی تب ہی آپ کو اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا جو لوگ ڈیو اور اتسلاتی پری پیڈ سنیوز کر رہے ہیں اور ان کا بیلنس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیوں ہو رہا ہے ہماری کیونکہ موبائل فون شاپ ہے تو کافی زیادہ کسٹمرز یہ بات یہ کمپلین لے کے آتے ہیں ہم ان کے سال بھی کرتے ہیں کچھ کی سال ہو جاتی ہے کچھ کی نہیں بھی ہوتی لیکن آج میں نے اسی کے اوپر بات کرنی تھی تو گائز اگر آپ ڈیو سنیوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک میسج کرنا ہوگا سٹاپ لکھ کے نائن تھاؤزن پہ نائن ٹرپل زیرو پہ آپ نے میسج کرنا ہے ایس ٹی او پی لکھ کے جب آپ یہ میسج کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ریپلائی آ جائے گا یا تو یہ آئے گا کہ کچھ بھی سرویس کے نمبر پہ ایکٹیو نہیں ہے اگر یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈاؤڈ ہو ہے آپ کے پیسے بغیر وجہ کے نہیں کٹے آپ نے کچھ چیز یا کچھ سرویس لی تھی یا ادار لیا تھا اس لیے انہوں نے آپ کے پیسے کٹے ہیں اگر یہ نہیں آتا تو آپ کو پھر آئے گا کہ آپ لسٹ سینڈ کریں تو آپ کو پوری لسٹ سینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو لسٹ ریپلائی کریں لائی ایس ٹی تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے نمبر پہ کون کون ستھرڈ بارٹیز ایکٹیو ہیں تو ان کو بند کرنے کا طریقہ بھی اس میسج میں ساتھ میں آئے گا موسٹلی یہ ہوتا ہے سٹاپ آل لکھ کے آپ سینڈ کریں تو آپ لسٹ کے بشک نہ میسج کرنا آپ یہی میسج کر دینا سٹاپ آل تو سب سرویس بند ہو رہیں گے اور موسٹ لیکلی اس کے بغیر بعد آپ کا یہ بیلنس نہیں کٹے گا اور اگر آپ کی سیم ایتی سلات کی ہے تو ایتی سلات میں ایسا کوئی کوڈ تو نہیں ہے جس سے ایک دم یہ سب کچھ بند ہو جائے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو کافی قسمت کا یہ کہنا ہے کہ وہ آفس میں بھی گئے ہیں ڈو کے ہیلپ سنٹر پہ بھی کال کیا ہے لیکن وہاں سے کوئی ریپلائی نہیں ہے پکا وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیڈ آفس میں جائیں یا ایدھر یا ایدھر کیسے بھی مطلب مسئلہ صالب نہیں ہوا تو گائز اس کے لیے یہ حل ہے کہ آپ ایتی سلات کی اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کریں اس میں یوسیج میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں آپ کی پیسے کیوں کٹ رہے ہیں اگر آپ کے نمبر پہ کچھ تھرڈ پارٹی سرویس ایکٹیو ہے تو آپ جب یوسیج چیک کریں گے ڈیلی کے جب بھی ڈیڈکشن ہوئی ہے اس میں شو کر رہا ہوتا ہے کس کس کی وجہ سے ڈیڈکشن ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ سرویس ایسا لکھا ہوگا اور ہر ایک سرویس کا علیدہ نام رہتا ہے تو اگر آپ کے انٹرنیشنل کال یا لوکل کال یا ڈیٹا یوسیج کے علاوہ کچھ ادھر شو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سرویس آپ کے نمبر پہ ایکٹیو ہے اور اگر وہ آپ سرویس نکال لیتی ہے یعنی آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کو اپنے پاس لکھنے کہیں پہ تو وہ سرویس آپ جا کے ایتیسلات کے آفس میں دکھائیں یا جب آپ کال کرتے ہیں ایتیسلات کے کال سنٹر پہ تو وہاں پہ بتائیں سپیسیفکلی یعنی ان کو بتائیں کہ میرے نمبر پہ یہ سرویس لگی ہوئی ہے یہ میں نے بند کرنی ہے تو پھر وہ ایزیلی بند کر دیتے ہیں شاید ان کے ایمپلائز کو آثارٹی نہیں رہتی چیک کرنے کی یا کیا ریزن ہے وہ تو میں نہیں جانتا مجھے نہیں سمجھ اس کی اور شاید پبلیکلی مجھے نہیں آئیڈیس پہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں لیکن ایتیسلات کے ایمپلائز کو جب آپ یہ بتاتے ہیں سپیسیفک سرویس کا نام کہ یہ میرے نمبر پہ ایکٹیو ہے اور یہ پیسے کا ٹرینس وجہ سے تو وہ اس کو ایزیلی بند کر دیتے ہیں اور کافی کسمر کا یہ پرابلم اس طرح سال ہوا بھی ہے تو یہی ہے گائز آپ ڈیو میں بھی اور ایتیسلات میں بھی دونوں اور اگر آپ کا ڈیو میں پیسے کٹ رہے ہیں جب آپ نے میسیج کیا ہے تو اس میں لکھا ہوا آیا ہے کہ کوئی سرویس آپ کے نمبر پہ ایکٹیو نہیں ہے پھر بھی پیسے کٹ رہے ہیں اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ شاید کچھ سرویس ایکٹیو ہو تو اس کی بھی آپ اپلیکیشن ڈونلوڈ کریں اس کی یوسیل میں ڈائیں اور اسی طرح چیک کریں اس کی اگر کچھ سرویس شو کر رہی ہے تو آپ ان کو بھی ایسی ہی جیسی ایتیسلات میں کرتے ہیں ایسی جا کے بتا سکتے ہیں اب تک تک چار پانچ کسمر کا ایسا ہوا ہے کہ ان کے میسیج میں یہی شو ہوا ہے کہ آپ کے کچھ بھی سرویس ایکٹیو نہیں ہے لیکن جب ہم نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے لاغ ان کر کے چیک کیا تو اس میں سرویسز تھیں اور سپیسیفک سرویسز ہم نے کسمر کو بتائیں کہ آپ جا کے بتائیں کہ یہ ایکٹیو اس کو بند کریں تو پھر دو والے بھی بند کر دیتے ہیں یہ بیس طریق ہے گائز اس کے علاوہ اور کوئی اپشن نہیں ہے کیونکہ آپ ہیڈ آفیس میں بھی چلے جائیں گے تو شاید وہ وہاں پہ سال ہو شاید نہ ہو لیکن جب آپ سپیسیفکلی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے آپ اسے بند کریں تو وہ پھر ان کے لئے ہیزی ہو جاتا ہے تو آج کے لئے یہی تھا گائز میں نے فون کی اپ ڈیٹ دینی تھی یا ایفون سیمن تھا میرے پاس جو باکس کے ساتھ ہے یوز میں ہے اور بلکل صاف ہے جیسے برینڈی ہوتا ہے اور آٹھ سو درم کا ہے لیکن کیونکہ میں نے ٹک ٹاک پہ بھی یہی ویڈیو ڈالنے تھی اور کیونکہ ٹک ٹاک پہ بہت لمبی ویڈیو تو آپ سمجھتے ہیں نہیں ڈال سکتے پندرہ سیکنڈ یا ون منٹ یا تین منٹ تو تین منٹ سب کے لئے نہیں ہے کچھ کچھ سیلیکٹڈ اکاؤنٹس کے لئے ہے ہمیں اللاؤڈ ہے لیکن پھر بھی یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہے اور یہ ہے کہ یوٹیو پہ بندہ تھوڑا زیادہ کھل کے بعد کر سکتا ہے بغیر کسی ڈر کے کے ویڈیو کا ٹائم ہتم ہونے والا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر نہیں سمجھ آئی تو میں نیکس ویڈیو جو اپلوڈ کروں گا اس میں کر کے بھی دکھا دوں گا کہ آپ کیسے یوسیج میں جا سکتے ہیں لاغ ان کیسے کر سکتے ہیں اپلیکشن ڈالنوڈ کر کے ڈو گئی اتصالات کی تو آپ کے لئے کافی ایزی ہو جائے گا اوکے گائز اللہ حافظ